اسمائلی نیٹوک کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن پر کلک کریں اول نبی علم کریں و نحن اولا ذاکنا من الشاہدین و شاکرین والحمدل ادھائی رب العالمین غوث عظم برمانی بسر وسامہ مددے قبل دی مددے قابل ایمہ مددے انتظار کرم تسمن عینیرہ اے خدا جوی او خدا وین او خدا دا مددے لہن میں شکر اکھے شاہ کا داگ لے کے چلے اندھی راست سنی تھی چراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقشہ قدم ہے راہِ خدا وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے آج یہ جو محفل ہے یہ محفل حضور میں ہمارے ملت حضرت خالی دنیا تبر اللہم القدعو کا کہ سالانہ عرص کی مقدس محفل ہے اور اب اس طاغ میں اسی طور پر ان لائن ہی یہ ساری محفلیں ہو رہی ہیں اب احباب نے اسرار کیا کہ میں بھی کچھ اس میں عرض کروں تو میں ان کی شانِ رفی میں کیا عرض کر سکتا ہوں وہ وہ حضور مفتی آزم ہن موردعو مردعو کے مواسے پروردعو مفتی آزم بلکہ نور دیدعو مفتی آزم گود میں انہوں نے ان لوگوں کی گودوں میں پرورش پائی جو سب اللہ والے وہ احباب مفتی آزم جن کی جلالت علمی کا ایک زمانہ مطرف جن کے تقوی اور طہارت کا ایک عالم قائل جنہوں نے کتنے محتاجوں کو داتا بنا دیا کتنوں کو صحاب فضل و کمال بنا دیا جن کی ایک ایک نگاہ کیمیا آسم زرنوں کو آفتاب و مختاب بنا دیا انہیں کی بارگاہ کے ایک اور پروردار ایک اور خوش آچی یعنی والدگران میں ہو جو شریعہ اس حقیقت کا یوں اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور فرماتے ہیں مفتی آزم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا محفل انجم اختر دوسرا ملتا نہیں انہی مفتی آزم کیسی بارگاہ عالی کے پروردہ ہیں مزور خالد ملت اللہ رحمت و دوان جنہوں نے بھی ان کو اپنی سووں کی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کا مشاہدہ کیا ہے ان کا دیدار کیا ہے وہ سب جانتے ہیں کہ وہ بچپن ہی سے ان کا سب مزاج تقوی شہار اور ایک صوفی صفح شخصیت کے مالک تھے بلکہ صوفی گھر تھے آپ نے یادگار مفتی آزم دارور روم مزر اسلام کی تعمیر ترقی میں نمایہ کردار ادا کیا انتظام انسلام اس کی تعلیم میجار کی بلندی کے لیے انتھرک کوششیں کی قلدار رب العزق نے آپ کو بہت سی خوبیوں سے دعوازہ تھا زود و تقوی حلم و بردباری غربہ پروری اور مہمان نوازی جیسی نمایہ خوبیاں آپ کو ودیت فرمائی تھی آپ کو حضور مفتی آزم ہند کا خاص فائد حاصل تھا کہ آپ کی نقوش و تعویزات پر تاثیر ہوا کرتے تھے پریشان ہا لوگوں کو نہایت ہی مطانت کے ساتھ سنتے و تعویز دے کر دعا فرماتے صحیب تاثیر ہونے کے سبب گھر والے باہر والے سب آگ کی طرف رجوع کرتے تھے بلکہ آپ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ازار اللہ بی عبد خیرہ سقیرہ حوائی جنہ سے علیہ کہ جیتی جاتی تک تصویر نظر آتے ہیں آپ ان چند افراد خاندان میں سے ایک ہیں جن کی پرورش حضور مفتی عظم کے ساتھ سائے عاطفق میں ہوئی تھی آپ بارگاہ مفتی عظم میں ہمیشہ حاضر دہا کرتے تھے آپ کو حضور مفتی عظم ان سے شرف بیعت حاصل غالباً بائیس سال کے امور میں حضور مفتی عظم ان نے آپ کو اجازت و خلافت اطاف فرمائی اور تعویزات اور عراد اضاف وظائف کی اجازت فرمائی اور وظائف کی اجازت غالباً بچپن ہی میں مرمت فرمائی اس موقع پر حضور مفتی عظم ان نے جب آپ کو خلافت اطاف فرمائی تو اس وقت حضور مفتی عظم ان نے امام اہل سنت عال حوت کا جبہ مبارک آپ کو اطاف فرمائی آپ کو حضور سید العلماء اور حضور برہن ملت جیسے اقرابریوں سے بھی اجازت و خلافت حاصل فراغت کے بعد درس و تدریس کے فرائض بھی آپ نے انجام دیئے صبر و استقاب میں بھی آپ کی شخصیت مثالی عمر کے آخری ایام اور علاق میں بھی آپ نے صبر و تحمل کا دامن اپنے ہاتھوں سے چھوٹنے نہیں دیا ہمیشہ صبر و شکر کے الفاظ زبان پر جاری رہتے دوسروں کو بھی صبر و شکر کی تلقین فرماتے اپنی پریشانی میں بھی دوسروں کی پریشان حالی دیکھ کر تڑپ جایا کرتے تھے اور خود سے جو بن پڑتا اس کے لیے کرتے تھے آپ ان برند قسمہ شخصیات میں سے ہیں جن کو حضور مفتی آدم ہند کی رفاقت میں دو مرتبہ حج و زیرت کا شرف حاصل ہوا وہ ساری زندگی آپ ان کو دیکھیں گے اور پوری زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو پتا چلے گا کہ وہ ساری زندگی شریعت کی پیروی میں رہے اور اور عدو وصائف میں بشغول رہے اور لوگوں کی مشکلات کو وہ حل فرماتے رہے اور لوگوں کو اپنی عملی زندگی سے شریعت کی طرف شریعت کی راہ دکھاتے رہے تو یہ آراز اور یہ محفلیں منانے کا اصل مقصد یہی ہے کہ بزرگان دین اور اللہ کے نئے بزرگ بندے جس طور سے زندگی گزار کے اس دنیا سے چلے گئے یہ دنیا امتحان کا ہے یہاں پر ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر اور صبر کرتے ہوئے اور نیک کاموں میں برچر کر اس سالیتے زندگی گزاریں اور دین کو سلامت لے جائیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کریں واقعی بہت موسیقی موسیقی